پڑوسن اپنی خوبصورت جوان بیٹی کو ہمارے گھر چھوڑ کر چلی گئی اسے کسی دوسرے شہر کام کے لیے جانا تھا وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اس کو دیکھ کر میری نیت گندی ہو گئی ایک رات میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ حسبتال میں داخل ہو گئی موقع پا کر میں گھر آ گیا اور اس کو اپنے کمرے میں لے آیا یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اس لڑکی نے میرے سامنے اور اس کے میری بیوی کے ساتھ اچھے تلقات تھے ایک دن اسے کسی کام کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا تو وہ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر چھوڑ گئی اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی اس کی دودھیا رنگت نہایت ہی پرکشش تھی میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کسی غریب کو خوبصورتی مل جانا بھی خوش قسمتی ہے میں اس کے حسن کو دیکھ کر پوری طرح پاگل ہو گیا تھا پھر میں نے ایک رات اپنی بیوی کو جوس والے گلاس میں نیند کی گولیاں ملا دی اور پھر اس کو جوس کا گلاس پلا دیا جسے وہ گہری نیند میں چلی گئی میں اٹھ کر اس لڑکی کے کمرے میں آ گیا اور پھر اس کے بعد خوبصورت عورت ہمیشہ ایک مرد کی کمزوری ہوتی ہے جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر خوبصورت لڑکیوں کی تو بات ہی کچھ آلاغ ہوتی ہے بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں تو خود با خود مرد بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا ہماری پڑوسن نجمہ کو اچھانا کسی دوسرے شہر جانا پڑا اس کی بیٹی کے امتحان قریب تھے اس لیے وہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میری بیوی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی اس کی سولہ سالہ بیٹی جس کا نام کومل تھا اسے دیکھ کر میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی میں جب بھی گھر آتا وہ میرے آگے پیچھے ہوتی مجھے کبھی پانی دیتی اور کبھی میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی اس کی آدھا نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا بس پھر اس کی آدھا نے مجھے اس کا دیوانہ ہی بنا دیا اور یہاں تاکہ میں اسے حاصل کرنے کے منصوبے بنانے لگ گیا اسے یہاں آئے ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا کہ وہ ہم سامے بہت اچھی طرح گل مل چکی تھی وہ مجھے انکل انکل کہتی جیسے وہ ہمارے گھر پتہ نہیں کب سے رہ رہی ہو میں نے بھی اسے بہت ہی پیار سے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا اس کی خوبصورتی نے مجھے پاگل ہی کر دیا تھا اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہ دیکھی تھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہنر مند اور سوبر لڑکی بھی تھی اس نے تو آتے ہی میرے پورے گھر کو سنبھال لیا تھا اس کے آنے پر میری بیوی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اسے بھی کسی کا ساتھ مل گیا تھا اور وہ دونوں مل کر گھر کا کام بہ آسانی سے کر لیتی تھی اور میری پوری توجہ کومل کی خوبصورتی پر تھی ایک دن میں نے کومل کو چائے لانے کا کہا تو وہ فوراں سے اٹھ کر چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی اس وقت میری بیوی نے چھت پر واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی اور میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر اس کی خوبصورتی کو ایسے تکنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں ایسا اس کی دیوانگی میں کھو گیا وہ پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی پر میں نے ایسے ہی ظہار کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو میں کومل کی پڑھائی کے متعلق سوال کرنے لگا وہ پریشان سی تھی اور پریشان ہو کر مجھے جواب دینے لگی وہ شاید مجھے ججک رہی تھی میں اس کے ججک کو مٹانا ہی تو چاہتا تھا تاکہ میں آگے کی منزل کو تیع کر سکوں میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایک بار بھی کومل کی خوبصورتی کی تعریف کر دی تو وہ یقیناً بار بار تعریف سننے کے لیے خواہش مند رہے گی اس لیے میں باتوں ہی باتوں میں کومل کی تعریف کرنے لگا اور پھر میں نے اسے کہا کہ کومل تمہارے ہونٹ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور آنکھیں تو جیسے ہیرن جیسی ہوں وہ تو اپنی تعریف سن کر شرمانے لگ گئی تھی اور اس کی شرمہت نے میرے اندر کے حوصلے کو مزید بڑھا دیا تھا میں جان گیا تھا کہ اسے اپنی تعریف سن کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے میں نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی تعریف کی میں نے اسے کہا کہ شام کو میں اسے اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا یہ سنکار تو وہ خوشی سے کھل اٹھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا آئس کریم کے نام پر ایسے خوش ہوئی کہ اس نے کوئی مضامت بھی نہیں کی میں جانتا تھا کہ ہماری پڑوسن نجمہ بہت غریب اور بیوہ ہے اور یہ لوگ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت ہی ترسے ہوئے ہوتے ہیں اور میں بس اسی بات کا تو فائدہ اٹھانا چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی اور میں نے گہری سانس بھری آگے کے لیے میں اپنا منصوبہ تیار کر رہا تھا کومل ریڈ کلر کا سوٹ پہنے میری بیوی کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور اس میں وہ اور بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی وہ میری بیوی سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی اور میں چپکے چپکے سے دیکھ رہا تھا اور وہ بھی کبھی میری طرف دیکھن مسکرہت اچھال دیتی تھی میری بیوی کھانا پکانے میں مسروف تھی اور میں کومل کو دیکھنے میں ایک دن اچانک ہی میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں اسے حسبتار لے گیا لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اسے کچھ ایسی بیماری ہے کہ اس کو فوری طور پر گھر لے جا نہیں سکتا اور اس کو وہاں ایڈمیٹ کروانا پڑا لیکن میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کیونکہ مجھے کچھ اور وقت کومل کے ساتھ گزارنے کو مل جاتا لیکن ڈاکٹر نے مجھے حسبتار سے گھر نہ آنے دیا اور میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا اگلی صبح میں ناشتہ کرنے کے لیے گھر پہنچا جا کا ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی وہ میرے سامنے دبٹے کے بغیر گھوم رہی تھی اس کے کپڑے جسم پہ اس قدر فٹ تھے کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا وہ بار بار میرے قریب آتی اور میں اپنے ہوش کھونے لگتا جیسے میں اس کے حسار میں آ چکا ہوں اچانک وہ مجھ سے ایک عدا سے پوچھنے لگی کہ کیا میں خالہ کے علماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں میں نے کہا کہ بھلا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے وہ تمہاری خالہ ہے تم ان کے علماری کو کھول سکتی ہو یہ علماری بھی تو تمہاری ہی خالہ کی ہے اس میں پوچھنے والی بھلا کیا بات ہے پھر وہ ایک عدا سے کہنے لگی پھر مجھے علماری کی چابی دے میں نے فوراں اپنی جیب سے چابی نکال کر اسے دے دی اور وہ علماری کھول کر اپنی خالہ کی ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی اور اس نے اپنی خالہ کے سارے سوٹ نکال کر مجھے دکھائے اور پوچھنے لگی کہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کون سا پسند ہے میں نے نیلے رنگ کے سوٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ تمہاری خالہ پر بہت زیادہ ججتا ہے وہ سنتے ہی وہ سوٹ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور جب واپس آئی تو میں اسے حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا اس سوٹ میں تو وہ اپنی خالہ سے کہیں زیادہ حسین و خوبصورت لگ رہی تھی اچانک سامنے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ سوٹ خالہ پر زیادہ اچھا لگتا ہے یا مجھ پر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سولہ سال کی عمر میں کوئی لڑکی اتنی بھی حسین اور خوبصورت ہو سکتی ہے وہ خوبصورتی کی ہر حد پار کرتی جا رہی تھی جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا فون کی رنگ ٹیون بجی اور میں نے فون اٹھایا تو ڈاکٹر نے فوری حسبتال آنے کے لیے کہہ دیا میں تو حسبتال پہنچ گیا وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ میری بیوی کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی یہ سنتے ہی میری تو حالت بھی خراب ہوئی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کا رہے تھے شام تاکہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تو ڈاکٹر نے اسے چھٹی دے دی اور میں اپنی بیوی کو گھر لے کر آ گیا میری بیوی کو دیکھ کر کومل کا تو چہرہ ہی اتر گیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے اپنی بیوی کو کمرے میں لاکہ لٹا دیا میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا میں نے کومل کو اس کی خالہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا میں جانتا تھا کہ وہ اپنی خالہ سے ایسی کوئی بات نہیں کرے گی میں بہت خوش تھا کومل کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ ہی لمحے مجھے بہت خوشی دے رہے تھے لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اور میری بیوی بہت اٹائم سے اس گھر میں رہ رہے تھے اور ہماری پڑوسن نجمہ بھی بہت عرصے سے ہم لوگوں کو جانتی تھی وہ ایک غریب اور بیوہ عورت تھی میری بیوی اکثر ہی اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ اسے پیسے دے دیتی لیکن میں یہ کہہ کر جرک دیتا کہ میں کب تک ان کی مدد کروں گا کیونکہ ان کے مسائل ختم ہونے والے نہیں تھے میری بیوی مجھے کہتی کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اگر آپ ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا میں ایک سنگ دل آدمی تھا جیسے ایک بیوہ عورت اور یتیم بچی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی پھر ہماری پڑوسن نجمہ اپنی سولہ سالہ بیٹی کومل کے ساتھ بہت مجبوری میں ہمارے گھر آ گئی اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنا علاج کر سکے لیکن میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر ڈان دیا کہ تم نے ان غریبوں کو سر چڑھا لیا ان کا جب دل چاہتا ہے یہ پیسے مانگنے ہمارے گھر چلے آتے ہیں ہم نے کوئی لنگر کھانا تو نہیں کھول رکھا میری بیوی کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے اس نے وہ بھی نجمہ کو دے دیئے اور اپنے طور پر اس کی جتنی مدد کر سکتی تھی کر دی اس دن کے بعد نجمہ ہمارے گھر پیسے مانگنے نہیں آئی تھی اور مجھے بہت سکون ہو گیا تھا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایک دن مجھے اس بات کی کیا سزا ملے گی میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی خود اپنی قبر کھود لی تھی کومل جو اس وقت سولہ سال کی بچی تھی اس نے میری ساری باتیں سن لی اور اس لیے اس دن کے بعد اس نے کبھی اپنی والدہ کو ہمارے گھر پیسے کے لیے نہیں آنے دیا وہ بہت کام عمر میں ہی بہت حساس اور سمجھدار ہو گئی تھی کیونکہ اس کے سار پر باپ کا سایہ نہیں تھا اس کے دماغ میں میرا ایک ایک جملہ بس گیا تھا وہ مجھے اس قدر نفرت کرتی تھی کہ وہ کسی بھی صورت مجھے اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی تھی جب کومل کی والدہ کو اپنے کسی عزیز کے انتقال پہ دوسرے شہر جانا پڑا تو وہ جاتے جاتے مجبوراں کومل کو ہمارے پاس چھوڑ گئی میری شکل دیکھتے ہی کومل کو دو سال پرانا قصہ پوری طرح یاد آ گیا اور جب میں نے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا تو اسے محسوس ہو گیا کہ میری نیت اور نظر دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں لیکن کومل مجھے روکنے کی بجائے مجھے اپنی طرف متوجہ کا رہی تھی تاکہ میں اپنی ہر حد سے گزر جاؤں وہ بہت اچھے سے میری گندی نیت کو جان گئی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے خود کو میرے سامنے پیش کر دیا رات ہوتے ہی میں نے اپنی بیوی کو جوس میں نیند کی دوا ملا دی کیونکہ میں نے پوری رات کومل کے ساتھ گزارنی تھی تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو گہری نیند آ گئی اور میں کومل کے کمرے میں چلا گیا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی اور جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو وہ دو قدم پیچھے ہٹ گئی میں اپنی ہر حادثے گزرنے لگا اور وہ آگے سے مضامت کرنے لگی اور مضامت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی اور جیسے ہی وہ مجھ سے ازاد ہونے کی کوشش کا رہی تھی لیکن میں نے اس کو حاصل کر لیا جب میں اس کے کمرے سے نکلنے لگا تو کومل نے سائیڈ ٹیبل پہ کھڑا موبائل فون اٹھا کر میری طرف بڑھایا اور یہ دیکھار تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس میں تو میری پوری ویڈیو بن چکی تھی جس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی ہو کومل جس انداز سے دکے ماں رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو مجھ سے چھڑانے کی نکام کوشش کر رہی ہیں میں نے حیرہ سے کومل کو دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگیں کہ یہ ویڈیو موبائل میں ہی نہیں بلکہ اس کی والدہ کے موبائل میں بھی پہنچ چکی ہے اور اگر اب میں اپنی بیوی کے سامنے اپنا برم قائم رکھنا چاہتا ہوں تو خود ہی ان کی مدد کروں گا کومل بڑی نفرت سے کہہ رہی تھی کہ ایک یتیم بچی کی مدد کرنے میں تو تمہاری جان جا رہی تھی اور اسی یتیم بچی کو تم حاصل کرنا چاہتے تھے کومل کی باتیں سن کر میں تو حقہ بکہ رہ گیا وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اس گھر میں آئی تھی یہ تو میں سن کر سوچ کر ہی حران رہ گیا کومل کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی عورت خوشی سے اپنے جسم کا سودا نہیں کرتی بلکہ اس کے حالات اسے یہ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کومل کہنے لگی کہ جب اس کے گھر فاکے ہو رہے تھے اور ہم ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے تھے تب میں نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا جبکہ میرے پاس اس وقت پیسے کی کچھ کمی نہیں تھی وہ کہنے لگی کہ جب آپ کو میرا جسم چاہیے تھا تو مجھ پر پانی کی طرح اپنا پیسل اٹھانے کو بھی راضی ہو گئے اب تمہیں کیا کرنا ہے وہ سن لو اب ہر مہینے میرے گھر کا خرچہ پوری طرح تم اٹھاؤ گے نہیں تو میں یہ ویڈیو تمہاری بیوی کو دکھا دوں گی اور تم پہ ریپ کیس بھی کر دوں گی کومل کی بات سن کر میری تو جان ہی نکل گئی کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بات کبھی میری بیوی کو پتا چلے میں نے کومل سے کہہ دیا کہ میں ہر مہینے اس کی پوری طرح مدد کروں گا پھر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا دوسرا فلیٹ اس کے نام کرنا ہوگا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں لڑکڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا اگلی صبح کومل کی والدہ آ کر اس کو اپنے ساتھ لے گئی لیکن کومل جاتے جاتے مجھے جتلا کر گئی کیا مجھے سارا خرچہ اٹھانا ہوگا اور اگر ایک ہفتے کے اندر اندر میں نے اس کے نام فلیٹ نہ کیا تو میرا راز فاش کر دے گی میں کومل کی بات ماننے پر پوری طرح مجبور ہو چکا تھا میں نے کچھ دنوں میں فلیٹ اس کے نام کر دیا جس لڑکی کو میں بہت سیدھا اور معصوم شریف لڑکی سمجھتا تھا اور یتین بچی سمجھتا تھا اور سمجھ کر اپنے جذبات کی تسکین چاہتا تھا وہ تو بہت چلاک تھی جہاں معاشرے میں مجود ہم جیسے لوگ کومل جیسی غریب بچیوں کو سہارا نہیں دیتے ان کی مدد نہیں کرتے تو وہ خود با خود ایسی بن جاتی ہیں اور یہی نہیں بلکہ ہم جیسے مرد انہیں تواف بنا دیتے ہیں اس میں اس معصوم کی کوئی گلتی نہیں تھی وہ کونسا مجبور ہو کر اس جگہ پر پہنچی تھی جس نے خود کو استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کیا میں یتین بچی کو دو وقت کی روٹی دینے سے تو کتراتا رہا اور اب میں نے مجبور ہو کر اس گھر کا سارا خرچہ اٹھا لیا تھا جیسی کتنی بچیاں ایک وقت کی روٹی کے لیے خود کو استعمال کروا بیٹھتی ہیں کیونکہ انہیں ایک وقت کی روٹی بھی مجسر نہیں ہوتی جو میں نے کومل کے ساتھ کیا وہ تو ایک بہت بڑا گناہ تھا اور مجھے ساری عمر اس بات کا پشتاوا ہی رہنا تھا میں نے کئی دفعہ خدا سے جو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی آپ لوگ بھی اپنے اردگرد کے یتین بچیوں کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو مل سکے شکریہ اللہ حافظ